کوئی دنیا میں نوجوان ہیں بہت سے ہمارے سماج کے نوجوان ہوتے ہیں کبھی کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ہماری جو مسئیبتیں پوراً مایوس آنے لگتے ہیں ابھی مولانا شاہر رلکہ تو ہاتھ سے نکل گیا یہ نہیں ہو رہا ہے ہاتھ سے کوئی نہیں نکل آئے آپ کے ہاتھوں میں وہ اثر نہیں تھا اس لئے وہ نکل گیا ان ہاتھوں میں دے دو جو تربیت کرتے ہیں وہ حسین کے ہاتھ ہیں جو حسین کے ہاتھوں میں آ گیا وہ تربیت پا گیا ایک بچہ ہے جو بگڑا ہوا ہے در والے پریشان ہیں اور صدرنے کا نامی نہیں لے رہا ہے مولانا صاحب کے پاس آئے مرجہ کے پاس آگا بیتا ماس سے نکل گیا ہے ہم تو چاہتے کہ مسجد آئے امام بارگاہ آئے مجلسوں میں بیٹھے ہمارے ساتھ احسان کرے لیکن وہ کر نہیں رہا ہے کہ کوئی راستہ کہا ہم نے سارے جتن کر لیے سارے جتن کر لیے کہا ایک کام کرو ایک کام کرو کہ اس کو اگر راضی کر سکو کربلا لے جانے کے لیے اگر کربلا لے کے چھلے جاؤ تو ضرور حسین تبدیل کرو اور وہاں جب پہنچا اگر وہ کربلا صرف جانے کو تیار ہو جائے وہاں سے واپس آنا تو ہمارے پاس آ جانا پھر ہم کہتے ہیں نا کہ تب لوہا جرم ہوگا اور ہم اس کی تعمیر کریں گے ماں باپ نے بہت تھا پیکنک پہ چلنا ہے تم ٹھیک ہے تم ایک کام کرنا کربلا ساتھ میں چلو تمہیں زارت پر نہیں جانا زارت پر نہ جانا ہم لوگ زارت پر کریں نا تم اچھے ریسٹوڈنٹ میں چلے جانا تم یہ کھالی نا وہ کھالی نا دنیا کے اچھے چھے ریسٹوڈنٹ ہیں تمالا فلانا ڈیما کا سب کچھ ہے تم زارت نہ کرنا تم ہمارے ساتھ چلو یہاں رہ کے اکیلے کرو گے کیا پیکنک پہ تو جانے کا شوق ہے یہ تم کو اس بار وہاں نہ جا کر کربلا چلو ہمارے ساتھ تمہیں کون کہتا ہے زارت کے لیے چلو مگر کہتے ہیں کہ ذکر حسین ہمارے وجود کو موم بنا دیتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو اس نے پگھلا دیا ہے جب غر پگھل گیا تو پھر ہماری تو بات ہی نہیں مظلومیت سیدہ شہدہ نور ہے ہمارے وجود کا اتنے لوگ آپ پیسے دینجئے تو نہیں آئیں گے دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں جو انسان مانگنے میں شرماتا نہیں ہیں ایک پانی ہے اور دوسرا حسین کا تبرک ہے کوئی بھی مانگے کبھی اچھے اچھے کھانے والے جن کے گھروں میں جو دس لوگ کو کھانا کھلا دیتے ہیں وہ بھی ایک پیکٹ بسکٹ کے لیے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں چونکہ ان کو معلوم ہی یہ تبرک نہیں ہے یہ شفاہ ہے یہ نور ہے یہ حسین کے لیے ہمارے وجود کا رزق ہے پہنچا وہ انسان لے کر اور بابی ازا اپنے بیٹے کو لے کر پہنچا کربلا پہنچا جیسے ہی روزے کو دیکھا اب اس کے وجود میں انقلاب آنا شروع سارے لوگ ہوتل کی طرف جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاپا میں پہلے مولا کے روزے پر جاؤں ایسی تاثیر اس کے اندر آئی کہ روزے کے اندر بیٹھا ہے زری کو دیکھتا جا رہا ہے روتا جا رہا ہے ابھی آپ سب پہنچیں گے یقین جانئے اربین قریب ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ابھی کربلا جائیں گے خدا کی قسم خدا کی قسم آنے کے بعد کوئی جا پائی یا نہ جا پائی لیکن جانے کے بعد دہی لگتا ہے مولا بچیسے پرزت ملے گی ہم بار بار آپ کے پاس آتے رہیں گے روزہ ہم نہیں دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو دیکھ لیا وہ گمبت نہیں دیکھتا ہے کون ہے دنیا میں کسی کے نام پر خرچ کرنے والا بھی پوری پوری فیملی زرمین پر جا رہے ہیں لاکھوں روپے لوگ خرچ کر کے جا رہے ہیں درزہ لے کر جا رہے ہیں ادھار لے کر جا رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے یہ حسین کے پاس خرچ نہیں کرنے جا رہے ہیں حسین کے پاس اپنی روح کی تعمیر کے لیے جا رہے ہیں بس ہر بابی ایسا پہنچے اور یہ پہنچنے کے بعد رو رہا ہے گریہ کر رہا ہے روتا جا رہا ہے گریہ کر رہا ہے اور بار بار جب تک تھا جو لڑکا کل تک گناہوں میں غرق تھا آج وہ لڑکا اتنا نیک ہو گیا ہے کہ حسین کے ذکر سے اپنے زندگی کی تعمیر کر رہا ہے کربلا سے واپس آیا کافلا باپ مولانا کے پاس گیا کہا مولانا میں نے رازی تو کر لیا تھا کربلا لے جانے کے لیے وہ گیا بھی تبدیلی آئی کہا آپ لے کے آؤ اب جو میں کہوں گا وہ قبول کر لے گا کہا مولانا اب اس کی ضرورت نہیں ہے حسین نے میرے بچے کی تربیت کر دی